موسیقی سہیوال سے گزرنے والی یہ خوبصورت نہر کو دکھانے کا مقصد صرف اس ویڈیو کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے السلام علیکم واغن سہیوال کی ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور بھرپور دریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے دوستو آج ہم جس جگہ کو ایکسپلور کرنے والے ہیں وہ یہ نہر نہیں بلکہ اس نہر کے بلکل قریب ریلویس سٹیشن سہیوال ہے جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ریلویس سٹیشن سہیوال کے بیرونی اور اندرونی مناظر دکھاؤں گا یہ جناب ہم لوگ ریلویس سٹیشن سہیوال پر پہن چکے ہیں اور یہ بورڈ کا پرانا درخت ہمیں والکم کرتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں یہ فرسٹ لوگ ہے جی موسیقی 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 جگہ پر اپنی اپنی نشست پر بیٹھنے کے لیے بلکل تیار ہوں گے یہ جناب ٹرین جو ہے وہ صاحبہ سٹیشن پر آ چکی ہے جو کہ لاہور سے آئی ہے اور یہ کراچی کی جانب سائے گی یہ دیکھئے کچھ کنٹینز ہیں لوگ کچھ کھاپی بھی رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہی روٹین کی چیزیں جو ہیں وہ کنٹینز سے ملتی ہیں وارٹر بوٹلز ہوتی ہیں پانی اور کول ٹرنگز وغیرہ نان وغیرہ ٹکیاں شامیاں برگرز وغیرہ ہوتی ہیں باقی وائی لیز وغیرہ سلانٹی وغیرہ یہ چیزیں ساری نورمل جو ہوتی ہیں یہاں سے نورملی روٹین میں یہی چیزیں ملتی ہیں یہ دیکھیں جناب بہت زیادہ ٹرافک نہیں ہے بہت زیادہ رش نہیں ہے اس ٹائم میں لیکن جو شام چھے بجے ٹرین آتی ہے لاہور سے اس وقت اگر آپ لوگ آئیں یا آپ کا اتفاق ہوا ہو تو تب بہت زیادہ کراؤڑ ہوتا ہے اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن اس وقت بہت زیادہ رش نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ جا بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ لاہور سے آئے بھی ہیں لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ جانے والوں کی ہیں جو کہ شاید ملتان جائیں گے یا پھر شاید کراچی جائیں گے یا ہیدر آباد جائیں گے جیدر بھی جائیں گے ہر جی ہماری بہت ساری دعائیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں کہ یہ جہاں بھی جانے والے ہیں خیر و آفیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچائیں یہ جناب ٹرین ہے اور صحیب وال سٹیشن کو ایک وقت آج ہم آپ کو اس وڈیو میں دکھا رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں یہ ریلوے سٹیشن کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھئے یہاں پہ بھی بہت ساری لائنیں جو ہیں وہ بچھی بھی ہیں اور 1865 میں اس شہر صحیب وال کو جو ہے وہ دریافت کیا گیا تھا جب کراچی سے لاہور تک یہ لائنیں بچھائی گئی تھیں تو یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا تب اس کا نام جو ہے وہ منٹ کمری ہوا کرتا تھا لیکن بات میں اس کا نام تبدیل کر کر صحیب وال رکھ دیا گیا یہ جناب ٹرین ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ چلنے کے لیے بلکل تیار ہے بلکہ چل پڑی ہے اور کراچی کی جانے بھرما دوا ہیں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ چکے ہیں جن لوگوں نے اترنا تھا وہ ٹرین سے اتر چکے ہیں اور ٹرین جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی منظر کی طرف گامزن ہے یہ دیکھئے ٹرین جا رہی ہے اور ہماری بہت ساری دوائیں ان تمام مسافروں کے ساتھ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو کس ٹرین میں موجود ہیں کہ جو جس بھی جگہ پہ جانا چاہتا ہے وہ خیر و آفیت سے اپنی منظر مقصود تک پہنچائے آمین بچپن میں جب ہم لوگ ہوتے تھے اور ٹرین کو دیکھتے تھے تو ہاتھ ہلا کر اس کو بائے بائے بولا کرتے تھے لیکن اب چونکہ ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اگر میں بائے بائے کروں گا ابھی تو شاید آپ لوگوں کو دکھانی پاؤں گا اینیویس چیزے دیکھئے ٹرین جو ہے وہ دوبارہ سے ریلوے سیشن سے چل پڑی ہے اور کراچی کی جانب گامزن ہے یہ جناب جو ہے وہ مکمل ہوئی ٹرین اور ٹرین چلے گئی اس کو ہم بولیں گے بائے بائے ٹائے چائے اور ایک دعا پھر سے ریلوے سیشن جو ہے وہ ویران سا ہو گیا یہ دیکھئے یہ سامنے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد ہے جہاں پر مسافر حضرات اور باقی جو یہاں کا عملہ ہے ریلوے سیشن کا وہ نماز ادا کرتا ہے یہ جناب ہم لوگ اب دوسری جانب جا رہے ہیں چونکہ ٹرین آپ کو میں دکھا چکا اس سائٹ کے مناظر آپ کو دکھا چکا اور اب ہم ایک دفعہ پھر سے مساجد یہ جو مسجد ہے اس کو دیکھیں گے ما شاء اللہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جب ٹرین کا دورانیاں زیادہ ہوتے ہیں آپ پر زیادہ دیر کے لیے ٹرین رکھتی ہے تو وہ مسافر جنہوں نے نماز اطا کرنے ہوتی ہیں وہ یہاں پر نماز اطا کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے سفر میں اپنی منزل کی طرف کامزن ہو جاتے ہیں چھرنچی ہم لوگ بھی واپسی کا راستہ لیتے ہیں اور باہر کی جانب چلتے ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ خالی خالی سا ہو گیا ہے ریلوی سٹیشن یہ جناب ریلوی سٹیشن کے جو ہے وہ دوسری سائٹ کے مناظر تھے آپ لوگوں کو جو ماں دکھا رہا تھا یہ لکھا ہوا ہے جی ریلوی سٹیشن ساہی وال ماشاءاللہ خوبصورت بیلڈنگ ہے اور ساف ستری بھی ہے صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے یہاں پر اب لوگ ہم لوگ باہر کی جانب چاہتے ہیں یہ دیکھیں جو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں لاہور سے ساہی وال وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور ہم بھی اپنے گھر کی جانب نکلتے ہیں یہ جناب باہر ہم لوگ آ چکے ہیں سٹیشن سے نکل کر یہ دونوں اطراف کے مناظر ہیں جو کہ اس وقت آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وال گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ہے یہ ایک دفعہ پھر سے باہر سے آپ لوگوں کو میں ریل بیس ٹیشن کے مناظر دکھا رہا ہوں اور ہم اب چلیں گے یہاں سے ریل بیس ٹیشن کو چھوڑتے ہوئے باہر کی جانے بچائیں گے اور ایک دفعہ پھر سے دوبالہ سے آپ لوگوں کو بڑی نہر کیا جو نظارہ ہے وہ کرواتا ہوں یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رکشے بکشے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر مسافروں کو پک کرنے کے لیے چائے کے ڈھابے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں چائے بھائی پیتے ہیں اور یہ جناب ایک دفعہ پھر سے ہم لوگ جو ہے وہ نہر کی جانے با چکے ہیں یہ خوبصورتا درخت ہے اور یہ نہر ہے سورج بلکل ڈوبنے والا ہے وقت اس وقت جو ہے تقریباً چار بچ کر پندرہ منٹ ہونے والے ہیں سردیوں کی شامع ہیں یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت منظر ہے پانی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی منزل کی جانب جا رہا ہے بہتا ہوا سورج ڈوبنے والا ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور یہ دیکھئے جناب بھیڑ بکریاں چرانے والے جو ہیں وہ اپنی موسیقی 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 موسیقی